آج اردو مسکن میں موتیگلی ٹریننگ سینٹر کے سیٹیفیکٹ کی تقسیم کی اجرائی عمل ملائی گئی جس میں مہمانِ خصوصی کی حیثت سے رکنے اسمبلی ممتاز احمد خان نے سیٹیفیکٹ کی تقسیم کی سیٹیوین کی جانب سے یہ ایک بہت ہی بڑا پروگرام ہے جس میں پانچ سو سیٹیفیکٹ کی تقسیم کی جارہی ہے سیٹیوین کے چوبیس اون ٹریننگ سینٹر اور پچاس برانچس سینٹر موجود ہیں ہر سال پندرہ حصہ سے زیادہ بچے یہاں سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں گجویل اور ڈچپیٹ کامرڈی میں سینٹر کا افتتاح کیا کیا تھا اور بھی سینٹر کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا تاکہ بچے اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں ایدی بزار یاست نگر اور رام ناس پورا میرالم ٹینک ان تمام مقامات پر سیٹوین سینٹر موجود ہیں ان جگہوں سے ہر سال تین ہزار بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے ملیکم رحمت اللہ برکاتو میں سیٹوین سٹوڈینٹ ہوں میرا ڈپلوما کمپلیٹ بیوٹیشن کا ہوا تھا ون یر کا رہتا ہے بیوٹیشن کا تری تری سیمس کا الگ رہتا فرس سیکنڈ تھرڈ فورت اور یہاں پر سب سے مین ایمپورٹنٹ بات عمر کی کوئی خیاد نہیں ہے چاہے ہم خود بھی آ سکتے اپنے پیرنٹس کو بھی لے کے آ سکتے چاہے والید رہن دو ایسی ٹیکنیشن سب ہیں یہاں پر اور جیسا کہ اپنے کوئی لیڈیز میں کچھ آگے سکھنا ہے تو بیوٹیشن ہے سب سے بہتر بیوٹیشن کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ ہے اس کے ادھر سدھر سدھر اخلاق کی پابندی بھی ہے سب سے مین یہاں پر اخلاق کی پابندی اور نماز کی پابندی سب سے پہلے ہیں اور فیشن ڈیزائننگ میں بھی فور سم ہے کہ شروعات میں دو ہزار سے سٹارٹ ہے پھر تری تری تھوزن سے ہے زیادہ پیسہ خرش نہیں ہے یہی پیسہ اگر اپنے باہر خرش کریں گے تو اپنے کوئی لاکھوں ہزاروں روپے کا پیسہ ملیں گا یہی ہمارے کوئی دس ہزار گیارہ ہزار میں جو بھی ہو جاتا بھرال ہو جاتا اب آگے کی جو اپنا فیوچر ہے وہ اپنا خود بنا لے سکتے کہ فیوچر ہے بھائی ہم آگے نہیں پڑے ہمارے ماں باپ نہیں پڑھائے جیسا ادھرس ہے بھائن بھائی ہے کہ ماں باپ کو دشوی تھیراتے کہ ہمارے کو آگے نہیں پڑھائے اگر وہاں پر بھی آگے ہم نہیں بھی پڑھیں ہم سیونت کلاس بھی پاس ہے تو ہم سیٹوین میں ایڈمیشن لے سکتے اور یہاں پر سب سے پہلی بات پڑھائی کی کوئی خید نہیں ہے اور عمر کی کوئی خید نہیں ہے ہر ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ چھوٹا بڑا بھائن بھائی سب یہاں پر سیکھنے کے لیے آ سکتا ہے ایکچیلی فیوچرز جیسا کہ نورمل اپن پنجابی سوٹ شلوار اسٹویچ کرتے تو نورمل اپنے کو تین سو چار سو روپے تو اپنے جیب کے لیے آ جاتے تو ویسی اپنی روزی روٹی کما کے اپنا سیلف ڈپینڈ جی سکتے اوکے ٹھیک ہے تھانکی یہاں پر سیٹوین سب میرا نام نشاتی ہاں ہے سر اتنا اتنا پروفٹ ہے ہم کو یہاں پر ہم بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے ہیں ہر کوئی اپنے کو سپورٹ کرنے والے ہیں جہاں پر ایک لاکھ روپے دیل لاکھ روپے دے کے ہم کو فیشن ڈیزائننگ کورس ہے فیشن ڈیزائننگ کورس ہے میرا تو باہر اپنے کوئی ایک دیل لاکھ روپے ہے لیکن یہاں پر بہت کم فیز میں ہے فرسٹ سیم کو اڑی ہزار روپے ہے سیکنڈ سیم کو تین ہزار ہے ایسا تین تین ہزار سے ہم فرسٹ ہمارے پاس اگر نہیں بھی رہے تو فائی ہنڈرڈ پے کر کے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے سٹارٹنگ اپنے کوئی پیسوں کا بھی زیادہ فورس نہیں ہے آپ لوگ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھے سے آگے کر سکتے ہیں اور میں خود میں اپنا یہاں پر کرتے ہوئے میں الگ سے میں اپنا سینٹر کھولی بھی ہوں تو وہ حساب سے ہم لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے آپ لوگ جو بھی سن رہے میری بات پلیس آئیے یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے اوکے ٹھیک ہے سلام نیکو اللہ حافظ ون یئر کا ڈپلوما ہے ون یئر کا ڈپلوما ہے کٹنگ سٹیچنگ ڈیزائننگ فیشن ڈیزائننگ ہر چیز ہے ٹائنڈ ڈائی باتک پینٹنگ ہینڈ امرویڈری ہر چیز ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے بلے جیسا نہیں ہے ہر چیز میں ہم اپنا فیش آگے وہ کر سکتے ہیں ماشین امرویڈری کا بھی چلا سکتے ہیں ہم پینٹنگ بھی کر سکتے ہیں کپڑا اپن کچھ جس خسم کا ہونا وہ خسم کا اپن ڈائی کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں اور ہر خسم کا گاؤن اپن نیٹ پہ بھی دیکھ لیا ہے وہ بھی اپن خود سے سی سکتے پورے یہ سارے گاؤن ہم لوگوں کے پاس سے سیلرس ہوئے یہ سب ہم لوگ کے بچیاں ہمارے پاس کے بچیاں پورے کسپ کرے سوئے ہیں اسلام علیکم وحمد اللہ میرا نام سلمہ ہے میں سیٹ ویم سے خریب چار پانچ مہینے سے آ رہے ہو اور چار پانچ مہینے میں الحمدللہ اتنا زیادہ پروگرس ہو گیا کہ ہم جو انیمپلوئیمنٹ کی جو پروبلم تھی وہ دور ہو گئی الحمدللہ گھر میں بیٹھ کے سیرے روز کے تین چھار سو پانچ سو چھے سو میں اکیلی نے سب کا بتا رہی ہوں کہ ایک سوٹ کے اگر تری ہنڈر روپیز لیتے تو سارا دن میں دو سوٹ کر لیے تو سکس ہنڈر روپیز ایک ومن گھر بیٹھے ارن کر سکتے تو سیٹ وین ایک بہت اچھا پلاتفرم ہے لیڈیس کے لیے وہ آئے یہاں پر ایڈمیشن لیں اور کم سے کم خیمتوں میں کیونکہ یہاں سے ہٹ کے دوسرے فیشن سکولز میں لاک دیر لاک روپے کچھ چارجز ہو رہے ہیں ونیئر کے کورس کے یہاں ایراؤنڈ ٹو تاؤن فائیو ہنڈریڈ پھر تری تھاؤزن تری تھاؤزن تری تھاؤزن کر کے فور سیمیسٹرز ہے جس میں آپ کا ڈپلومہ بھی ہو جاتا اور الحمدلی اللہ آپ کو کافی ہوتے نولیج میں مل جاتی جی اور بلکل ہمارے یہاں نماز کا بھی احتمام کرنے کے لیے جگہ ہے اللہ کا شکر اور دو شفٹ ہوتے ایک مورننگ ٹن تھوٹی ٹو 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 اکلوک پھر ٹو سے ٹو 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 ٹرہ مورننگ ٹرہ siek یہ 3 months ہو تا کمپلیٹڈ پورا کمپلیٹ ہوئی جو پوچھے اس کا فیس 1500 ہے سرا 15 ہاں اسی مٹریل ہم لوگی لائے جو سٹوڈنٹ ہیں ان لوگی مٹریل لائے کالی میڈم سکھاتے ہیں ہائنڈ بچ سکھاتے ہیں میڈم میڈم سکھاتے ہیں میڈم سکھاتے ہیں میڈم سکھاتے ہیں میرے نام پرامیلا ہے اور جدوزی وارک سکھ رہے ہوں موٹی گلل میں اور میں ہم اچھی وارک سکھاتے ہیں ڈیزین بولتے ہیں ایکسپریشن سے بہت اچھی بولتے ہیں اور اولڈ سوڈنٹس کا ہے پورا زردوزی وارک 3 months کا ایک ورس ہے ایک ایک ڈیزین کو ایک ایک پریز رہتی ہے آج مجھے بہت مسارت ہوئی چونکہ یہ سٹوڈنٹ کا جو ادارہ ہے مجھے اتنی تفصیل معلوم نہیں تھی لیکن آج ہمارے ایم ڈی وینیو گوپال صاحب سے جب بات کرنے کا موقع ملا تو تمام تفصیلات معلوم ہیں ماشاءاللہ اس سنڈر کے اندر 78 کورسز چلائے جا رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لڑکے اور لڑکے ان سنڈر سے ٹریننگ حاصل کر کے نکلے یہ بڑی اچھی بات ہے چونکہ یہاں پر 7 پاس کو اڈمیشن دیا جاتا اور عمر کی کوئی خید نہیں ہے اور بالکل نامینل فیز لے کر یہاں پر کورسز میں اڈمیشن دیا جا رہا ہے جیسا کہ چار سمجھتر ہوتے ہیں ایک سال کے اندر اگر یہ ہی ٹریننگ اگر باہر اسٹوینٹس اگر جا کر کریں تو منیمم کم سے کم ایک لاکھ روپیے لے جاتے ہیں یہاں پر گیارہ بارہ ہزار روپیے میں چار سمجھتر کیے جا رہے ہیں اور پھر یہ ہر سمجھتر میں اگر لوگ اگر تین سو روپیے بھی اگر نہیں دے سکتے تو وہ بھی انسٹالمنٹ میں لینے کے لیے یہ لوگ لے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے چونکہ گریموں کو اس سے کافی فائدہ پہنچ رہا ہے یہ بڑے اچھے کورسز ہیں اگر یہ سارے اسٹوینٹس اگر بڑی محنت کے ساتھ اگر یہ کورسز مکمل کریں تو ان کو روزگار کمانے کے لیے بہت آسان ہی پیدا ہو جائیں گے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کورسز ہیں اگر یہ اسٹوینٹس دلچسپی سے یہ کورسز مکمل کریں تو باہر پچیس بہزار پچاس ہزار روپیے کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے چونکہ آج ساری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی اتنی اڈواز ہو چکی ہے کہ ہر چیز کی لوگوں کو ضرورت محسور ہو سہی جیسا کہ مثال کے طور پر جیسے کار ہے بائک ہے ایک نارمل ادنی کے پاس میں کہوں گا کہ کوئی ایسی غریب سے غریب فیملی بھی ہے تو اگر اس کے پاس ایک بائک تو ضرور ہے تو منٹیننس کے لئے اگر کوئی کارخانہ لگا کے بیٹھتا چونکہ میری نظر میں کئی ایسے لڑکے ہیں جو کارخانے لگا کر ایک ایک لاکھ روپیے مہانہ کما رہے ہیں چونکہ میں ان کی پچھلی زندگی سے بھی باقف ہوں بلکل ان کی پچھلی زندگی ایسی تھی کہ ان کے لئے پانچ دس ہزار روپیے بھی بڑی بات تھی لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک لاکھ سے زیادہ کما رہے ہیں بڑے اچھے گھر بنا ہے ان کی بڑی اچھی لویز زندگی ہے بہرال یہ سیڈوین کا جو ادارہ خائم کیا گیا یہ مجل اتحاد المسلمین کے ہمارے سابقہ صدر آج جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں علاج سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی نمائندگی کے اوپر جب چینہ رڈی یہاں کے چیف منیسٹر تھے تو ان سے نمائندگی کر کے یہ ادارہ خائم کیا گیا تھا آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنے سالوں کے اندر تلنگانے میں ہر کتنے سنٹر صاحب اس کے 24 سنٹر صاحب 24 سنٹر صاحب چلائے جا رہے ہیں اور ان سنٹر کے اندر ہزاروں لیڈیز اور جینز بچے یہاں پر ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں میں میری جانب سے خصوص کر ہمارے مینوں کو پاس آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں چونکہ یہ پچھلے پانچ ساتھ سے بڑی محنت کے ساتھ بڑی دلچسپی کے ساتھ بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر یہاں پر ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ پانچ سال کے اندر یہ سیٹوینج اتنی ترخی کیا شاید پیچھلے برسوں کے اتر اتنا ٹریننگ یہ سنٹر اتنی ترخی نہیں کیا تھا میں مینوں کوپال صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں میں تمام اسٹرونٹس کو اور یہاں کے تمام جو اسٹراب ممبرز کو میری جانب سے اور مجلس حتیاد اور مسلم کی جانب سے مبارک بات دیتا ہوں شکریہ خدا Rich Palli ڈیچ پối لے مہارے خoundر میں بھی ہمارے سنٹر سکولے Σٹرین Balli ڈیچ پلیق میں بھی ہمارے میں سنٹر سکولے اب وہ ایگرام ایکسپانڈ کرتے جائرہے سنٹر جادہ بڑھا یہیں سٹویں 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 سٹو تو ہمیں دالتے ہیں فرانچائز دالنا بولے تو دیکن اپروچز فرانچائز دالنے کے لئے ہم ان کا پاس انفرارسٹرکچر رو اس چک کر کے اگر وہ سیٹوین کا جریبیاں اچھا ہے بولے تو دیفنیٹلی ویلکیو فرانچائز تیٹس تینکیو